اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرجیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ کہ میں کران چیز ہے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی علیہ مقاموکا پوتا علی عمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سورہ مباک شورہ کے رکوتری کی آیات کے ساتھ سورہ مباک شورہ قرآن مجید کا فورٹی ٹو نمبر ہے سورہ اس کے رکوتری میں جو آیات ہیں ان کے نمبر ہیں ٹوئنٹی سے لے کے ٹوئنٹین ڈائن آیت میں ٹوئنٹی سے میں تلاوت کی ابتداء کر رہا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ آپ جو کوئی آخرت کی کھیتی کو چاہتا ہے تو ہم اس کی کھیتی کو بڑھاتے ہیں اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے دنیا ہی میں سے دے دیتے ہیں مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا تفسقی صافی میں لکھا ہے کہ خدا اندیاء علم کا فرمانہ کہ جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اس کو کھیتی تو ہم اس کی کھیتی کو بڑھاتے ہیں یعنی ہم نیکی کا بدلہ کم سے کم دس گناہ سے لے کر سات سو گناہ تک دیں گے اور پھر اس سے بھی کہیں زیادہ بھی عطا کریں گے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صرف دنیوی فائدوں کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا لیکن اگر کوئی شخص آخرت کے لیے کوئی کام کرتا ہے یا آخرت کو مدد نظر رکھ کر کام کرتا ہے تو اللہ دنیا واقع دونوں میں اس کو بھلائیاں عطا فرمائے گا یہ حصول کافی میں لکھا ہوا ہے خدا علیہ عالم نے جیسا کہ حصول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو مو کے بل جہنم میں جھوکے جانے کے سبب زبان کے بوئے ہوئے کاٹے کیسے وقت کیا ہو سکتا ہے بہت بہت سے یہ بات کر دی ہے کہ اصل میں زبان جو ہے یہ انسان کو جہنم تک پہنچا دیتی ہے جیسا کہ حصول کافی میں اور تصوری اللہ علیہ وسلم میں لکھا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام سے گواہت ہے کہ مال اولاد دنیا کی کھیتی ہیں اور عمل صالح آخرت کی کھیتی ہے کبھی کبھی کچھ لوگوں کے لیے خدا علیہ عالم دونوں چیزوں کو جمع بھی کر دیا کرتا ہے آیت نمبر ڈونٹی ون ام لہم شرکاؤ شرعو لہم من الدین ما لم یعظم به اللہ وَلَوْ لَا كَلْمَةُ الْفَصْلِ لَقُضْيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَزَابُنَا لِهِمْ جمع کیا ان کے کچھ خدا کے لیے بنائے ہوئے شریک مراد حکام فلسفہ یا علماء ایسے ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین میں کوئی ایسا طریقہ مقرر کیا ہو جس کے اللہ نے اجازت نہیں دی ہے اگر فیصلے کی بات پہلے انتہائے نہ ہو گئی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا گیا ہوتا حقیقت ہوتی ہے کہ ظالموں کے لیے بڑی تکلیف دینے والی سزا ہے تفسیر جلالہی میں لکھا ہے کہ خدا عنہ دعالم کا فرمانا کہ اگر فیصلے کے بعد پہلے تینہ ہو گئی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا گیا ہوتا اس فیصلے کی بات سے مراد فیصلے کا دن یعنی مراد قیامت کا دن ہے آیت نمبر ٹوئنٹی ٹو تغز ظالمین مشفقین ممہ قصبو وہو واقعون وہو واقعون حسنا تنزل لہو فیہا وسنا ان اللہ غفور ان شکوت جمع یہ ہے کہ تم دیکھو گے کہ یہ ظالم اسی سے ڈرائے ہوں گے جو انہوں نے کیا ہوگا اس آیت کو میں دوبارہ پڑھا ہوں تغز ظالمین مشفقین ممہ قصبو وہو واقعون بہم والذین آمنو وعمل صالحات فی روغات الجنات لہم ایشعون عند ربہم ذالکا ہوا الفغل القبی تم دیکھو گے کہ یہ ظالم اسی سے ڈرائے ہوں گے جو انہوں نے کیا ہوگا کیونکہ وہ ان پر آ کر رہے گا یا کیونکہ انہیں اس کا خمیازہ مقتنہ ہی پڑھے گا رہے وہ جنہوں نے عبدی حقیقتوں کو دل سے امانا اور اس کا نتیجے میں اچھے اچھے کام بھی کی وہ جندہ کے گنے سر سبز و شہدام گلستان اور جاملستان میں ہوں گے ان کے لئے ان کے پالنے والے مالک کے پاس وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے یہی تو ہے سب سے بڑا فضل و کرم محققین نے اس آیت سے نتیجے نکالے ہیں نمبر ایک آخرت میں جب حقائط سامنے آئیں گے تو تردیب وہ لٹے جائے گی دنیا میں مؤمنین غمگین رہتے ہیں اور منکرین حق خوش دکھائی دیتے ہیں لیکن وہاں مؤمنین کے چہروں پر اتمنان اور خوشی ہوگی اور منکروں ظالموں فاسقوں فاجروں کے موپر ہوائیاں اڑھ رہی ہوں گی یہ تفسیر فصل و فطاب میں آئے لکھا ہے اور تفسیر ماجدی میں بھی لکھا ہے آیت نمبر ٹوئنٹی تھری ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا صَالِحَاتِ اللَّهُ سَأَلُكُمْ عَلَيْهَا جَرَنِ اللَّهَ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُوبَةَ وَمَنْ يَقْتَعِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا خُسْنَا اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ یہی تو وہ چویز ہے جس کی خوشحبی اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جو عبدی حقیقتوں کو دل سے مانتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اچھے اچھے کام کرتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں اس کام پر تم سے کسی عجر یا معافظہ کا سوال نہیں کرتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت ہو اور اب جو کوئی بھی یہ نیکی کمائے گا ہم اسے اس میں اور زیادہ بھلائی اور خوبی کا اضافہ کر دیں گے کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ خدا بڑا معاف کرنے والا اپنی رحمت سے ڈھک لینے والا اور اس عمل کا قدردان ہے اس آیت میں سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ قربہ کے معنی کیا ہے کیونکہ خدا نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوایا ہے کہ میں تم سے عجر رسالت کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ قربہ سے محبت کرو تمام مفسرین نے قربہ کے تین معنی لکھیں نمبر ایک قریش سے رشتہ داری آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے قریش مکہ میں تم سے اپنی رسالت کے کام پر کوئی ضرورت نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کم سے کم تم مجھ سے اپنی رشتہ داری کا تو خیال کرو اور مجھے نہ ستاؤ یہ تفعیم القرآن تفسیر کبیر وہاں والے بخاری مسلم ترمیزی اور ابن جوگر تبرانی وغانی لکھا ہے سبحان اللہ کیا لا جواب تفسیر ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رسالت اور پیغام توحید کے پہنچانے کی عجرت مشکی کے لئے قریش سے طلب کرمارے ہیں جو قریش رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے ہی کو تیار نہیں ہے ان سے رسالت کے عجرت طلب کی جاری ہے یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی مسلمان مسجد بنا کر یہودیوں سے اس کی عجرت طلب کرے یا کوئی ہندو مندر بنا کر مولویوں سے اس کی عجرت طلب کرے اہل حبید رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمانی میں بادشاہوں کے ایجن محفسرین کس قدر عقل دشمانی پر اترائے ہیں قربہ کے لفظ کی دوسری تصویر یہ ہے کہ قربہ سے مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار نہیں ہیں بلکہ خدا کا قرب مراد ہے یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ میں تم سے اپنی رسالت کا کوئی عزیر نہیں مانگتا مگر یہ کہ میں تمہارا خدا سے قرب چاہتا ہوں یہ تفسیر کبیر تفہیم القرآن میں بحوال حسن بحسری لکھا ہوا ہے یہ تفسیر عربی اصول و قواعد کے لحاظ سے غلط ہے عربی قواعد کے اعتباسے قربہ سے مراد خدا کا قرب لینا قربہ کے لفظ کے ساتھ ہی نہیں دیتا یہ کھلی بھی زبدستی ہے قرآن میں سولہ جگہاں قربہ کا لفظ استعمال ہوا ہے اور کہیں بھی اس کے معنی قرب خداوندی کے نہیں لیے جا سکتے دوسری یہ کہ آیت کے تمام مخاطبین تو کیا کفا و مشکین تک خدا کا قرب چاہتے تھے پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانہ بے معنی ہو جاتا ہے پھر یہ کہ خدا کا قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کے عجرت کیسے ہو سکتا ہے آیت کی تیسری تفسیہ مطلب یہ کہہ مسلمانوں میں تم سے اس کار رسالت پر کوئی عجر اس کے سوا نہیں چاہتا کہ تم میرے قریب بھی رشتہ داروں سے محبت کرو یہ تفسیہ کبیر میں تفہیب القرآن میں باقال ابن عباس اور امام علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام کے مطابق لکھا ہوا ہے انسان کے سب سے بڑے دو مسائلے نمبر ہے گناہوں کا بوجھ تو اس محبت کی وجہ سے معاف ہو جائے نمبر تو دوسرے ناقص اچھے عمال جو قابل قبول نہ تھے مگر اسی محبت کی وجہ سے وہ قبول ہوں گے انشاءاللہ حضرت امام محمد باقی علیہ السلام نے فرمایا یہ بات اس نے کافی میں لکھی ہے کہ یہ آیت صرف ہم اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یعنی اہمہ اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں اور خاص طور پر علیہ السلام و فاطمہ السلام اللہ علیہ و حسن و حسن علیہ السلام یعنی اصحابی کے ساتھ کے بارے میں نازل ہوئی ہے امام شافعی نے فرمایا ترجمہ یہ ہے کہ اگر آل محمد کی محبت غفظ ہے دین سے پھی جانا ہے تو پوری کائنات گوا رہے کہ میں غافظی ہوں یہ تفسیر قبیر میں امام راضی نے لکھا ہے اس کو اب یہ کہ اکا برطرین سنی محدثین و مفسرین نے بھی اس حدیث کو لکھا ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ و حسن 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 علیہ و حس خبری دیں گے خبردار جو شاید محمد علیہ السلام کے محبت کے ساتھ مرا منکر نہ کی اسے جنت کی خوش خبری دیں گے اور جو شاید محمد علیہ السلام کے محبت میں مرا اسے یوں سجا بنا کر احترام کے ساتھ جنت لے جائے جائے گا جیسے دلہن کو دولہ کے گھر لے جائے جاتا ہے خبردار جو آل محمد علیہ السلام کی محبت پر مرا خدا اس کی قبر کو ملائکہ رحمت کی جارتگاہ بنا دیتا ہے خبردار جو آل محمد علیہ السلام کی محبت پر مرا وہ اہل سنت والجماعت اور اسلام کی سنت پر مرا خبردار جو آل محمد علیہ السلام کی دشمنی پر مرا اس کی پیشانی پر قیامت بن لکھا ہوا ہوگا کہ یہ رحمتیں خدا حصہ مایوس ہے جو شخص محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر مرا وہ کافر ہو کر مرا جو شخص محمد علیہ وسلم کی دشمنی پر مرا وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سنگے گا یہ تباہ حدیث تفسیر کشاف میں ہیں اور تفسیر کبیر امام راضی نے بھی اس کو لکھا ہے تفسیر قطبی میں بھی ہیں تفسیر حدیثیں موجود ہیں اب یہاں پر اعتراف حسنہ یعنی نیکی کمانے کے بارے میں حضرت ابن عباس اور عظیم سنی مفسر صدی نے دکھا کہ نیکی کمانے سے اصل مراد آل محمد علیہ وسلم کی مودت ہے یہ تفسیر قطبی میں تفسیر صافی میں اور تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہے تفسیر اہل بیت علیہ وسلم پر تمام وہاں بھی علماء اور مولانا مودودی صاحب نے یہ اعتراض بھی کہا ہے کہ یہ سورہ شورہ شورہ مکی سورہ ہے اور مکہ میں علیہ السلام و فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہی نہیں ہوئی تھی اس رسائیت کے مزداخ حسن و حسن اور اولاد حسن علیہ وسلم کیسے ہو سکتے ہیں تو جواباً عرض ہے کہ ماہرین کے نزدیک پورا سورہ شورہ تو مکی ہے مگر یہ چند آیات مدنی ہیں اسے کہ شان نزول ہی یہ ہے کہ انصار مدینہ نے آ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایش کی تھی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا مالی خدمت کر سکتے ہیں اس لئے کہ وفود و مہمانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی خرش کرنا پڑتا تھا اس کی جواب میں یہ آیت اتری لیکن اگر یہ مانگے جائے کہ یہ آیت مودد مکہ میں اتری تھی اور عصبق علیہ و فاطمہ صلی اللہ علیہ کی شادی نہیں ہوئی تھی تو اس سے کیا فرق پڑھتا ہے اس لئے کہ قربہ کے ولین مزداخ علیہ و فاطمہ صلی اللہ علیہ ماں تو موجود تھے حسن و حسین علیہ السلام بعد میں اس کے مزداخ بن گئے وسلم جنتی آیت مومنین مجاہدین شہداد صدیقین و صالحین کے لئے قرآن میں اتری ہیں ان کے مزداخ نزول قرآن کے وقت کے مومنین مجاہدین شہداد صدیقین و صالحین تھے لیکن قیامت تک جتنے ان جیسے لوگ پیدا ہوتے جائیں گے وہ سب دی ان آیتوں کے مزدعق قرار پائیں گے بلکل اسی طرح قربہ کے اولین مزدعق علی علیہ السلام اور فاطمہ صلی اللہ علیہہ اور آیت کے طرح کے وقت موجود تھے حسن حسین علیہ السلام اور اولاد حسین علیہ السلام کے آئمہ علیہ بیت علیہ السلام بعد میں اس کے مزدعق قرار پاتے چلے گئے آیت نمبر 24 ہم یقولون افتر علی اللہ کذبا وَيَشَعَ اللَّهُ يَقْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُلَّاهُ الْبَاطِلَى وَيُحِقُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِزَّاتِ صُدُو تَجُمَا چاہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اللہ پر جھوٹی تحمت لگائی ہے اگر اللہ چاہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر بھی مہر لگا دے مگر اللہ تو باطل کو مٹاتا ہے اور حق کو اپنی باتوں سے ثابت کرتا ہے حق کا دیئے کہ خدا سینوں اور دلوں کے اندر کی باتوں کو بھی جاننے والا ہے یعنی خدا خوب جانتا ہے کہ کفاتوں پر کیوں ایسے ایسے جھوٹے زحمت لگا رہے ہیں اور اس سے ان کا اصل مقصد کیا ہے آیت نمبر ٹونٹی فائب وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ الْتَوْتَعَنِ عِبَادِهِ وَيَعْفُوا عَنِ السَّيَّعَاتِ وَيَعْلَمُوا مَا تَفْعَلُونَ تَجُمَا اور وہ وہی خدا ہے جو اپنے بندوں کی توابہ کو قبول کرتا ہے اور اس کی بغائیوں کو معاف کرتا ہے حالکہ وہ اسے جو تم کرتے ہو خوب جانتا ہے آیت نمبر ٹونٹی سکس وَيَسْتَجِبُ الَّذِي نَعَوَنُوا عَمِلِ صَالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضُلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِدْ تَجْمَا اور وہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے ماننے والوں اور اچھے اچھے کام کرنے والوں کی دعا کو قبول کرتا ہے اور اپنے فضل و کرم سے اور زیادہ آتا کرتا ہے رہے خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے تو ان کے لئے بڑی سخت سزا ہے آیت نمبر ٹونٹی سیون وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَ لِعْبَادِهِ لَبَغَوْ فِي الْأَرْضِ وَلَا تِي يُنَزِّلُوا بِقْدَرِ مَا يَشَاءَ اِنَّهُ بِعْبَادِهِ خَبِرٌ بَصِيرٌ تَجْمَا اور اگر اللہ نے سب بندوں کو کھلا ہوا وسیل رزد دیتا تو وہ زمین میں سرکشی اور بغاوت کا طوفان برپا کر دیتے مگر وہ اندازے اور حساب سے ایک مقدار میں جتنا چاہتا ہے اتارتا ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو خوبصی طرح سے جانتا بھی ہے اور ان پر پوری پوری نگاہ بھی رکھتا ہے تفسیر قبیر میں امام رازی ابل فطوح رازی تفسیر قطبی میں لکھا ہے اس آیت کے شان نزول کہ مشہور صحابی خباب بن عرط کہتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے بارے میں ہوتی ہے اس لیے کہ ہم لوگ یہودی قبلوں جسے بنی قرائزہ بنی نزہر بنی قینقہ والوں کو دیکھتے تھے کہ ان کے پاس مال دولت اولاد کی گیل پیل تھی تو ہم آپس میں یا دلوں میں کہتے تھے کہ کاش ہمارے پاس بھی اتنا مال ہوتا اس پر یہ آیت اتری آیت نمبر ٹوئنٹی ایٹ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْسَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَتُوْ وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلْيُّ الْحَمِدْ ترجمہ اور وہ خدا وحی ہے جو لوگوں کے بائیس ہو جانے کے بعد بارش پر ساتھ آیا اور اپنی رحمت کو بھیلاتا ہے کیونکہ وہی سر پر استعالہ بھی ہے اور تعریفوں کا مستحق بھی یہاں وَلِي سر پر اس مراد وہ ذات ہے جو اپنی ساری مخلوقات کی متولی ہے یعنی سب کی حاجات کو پورا کرنے والی ہے یہ تفسیقِ قبیر میں لکھا ہے اس رکوع کی آخری آیت نمبر ٹوئنٹی نائن وَمِنْ آیَتِهِ قَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَلَرْزِ وَمَا بَثَّا فِيهِمَا مِنْ دَابَ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ اِذَا يَشَا وَقَدِيرُ ترجمہ اسی کی نشانی اور دلیلوں میں سے زمین اور آسمانوں کا پیدا کرنا بھی ہے اور یہ بھی کہ جو اس نے ان دونوں میں چلنے پر اڑنے والے پھیلا دیئے ہیں اور وہ جب بھی چاہے گا ان کو ایک اٹھا کرنے پا قادر ہے خدا ان کے عالم کے بارے میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا اور نصیب کریں اور عطا کریں ہمیں دشمنان آل محمد سے نفرت کرنے اور ان کی جو حرکتیں تھی اس سے دور رہنے کی توفیق ہو اور پروردگار ہمیں جل سے زلد امام زمانہ جلال تعالی فرد و شریف کے قدموں پر اپنی جان نساء کرنے کی توفیق نصیب ہو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلہ اللہ علی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وصلہ اللہ علی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین موسیقی